اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پروگرم ہے حسن اخلاق اور میں ہوں روبی تارک پچھلے پروگرم میں ناظرین ہم نے بات کی تھی کہ بچوں کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور آج ہم جس ٹاپک میں انشاءاللہ بات کریں گے وہ ہے اچھے والدین بننا اور ہم ان طریقوں کو بھی دیکھیں گے کہ جن سے ہم اچھے والدین بن سکے تو آئیے پروگرم کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانو تعالی نے جتنی بھی نعمتیں ہمیں دیں ہیں ہمارے گھر ہیں مال ہے صحت ہے پروپرٹی ہے جو کچھ بھی ہے ان میں سب سے بہترین نعمت ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں اور قرآن میں انہیں زینت کہا گیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا کہ مال اور اولاد دنیا کی زینت ہیں تو جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے ان میں سب سے قیمتی چیز ہمارے بچے ہیں ہماری اولاد ہے تو جہاں ماباب کے لیے بچے خوشی کا باعث ہوتے ہیں مسررت کا باعث ہوتے ہیں بھلائی کا باعث ہوتے ہیں وہاں پر اولاد کا ہونا اور بچوں کا ہونا ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے ایک آزمائش بھی ہے کہ ان کی تربیت جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اگر اچھی تربیت ہوگی تو اچھی نسلیں پروان چڑھیں گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے اگر ایک ماں باشعور ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والی نسل وہ بھی باشعور ہوگی تو اس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ سبحانو تعالیٰ آپ کو والدین بنائیں آپ کو یہ نعمت دیں تو اس پر آپ خوش ہوں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو چوز کیا آپ کو سیلیکٹ کیا آپ کو موقع دیا کہ آپ کسی خاص بچے کے والدین بنیں اور جب آپ جتنا شکر ادا کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ایک ایک لمحہ جو آپ بچے کی تربیت میں گزاریں گے اس پر آپ کو عجر و ثواب ملے گا دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو ایکسپٹ کرنا چاہے وہ بچہ لڑکا ہے لڑکی ہے یا کوئی سپیشل چائلڈ ہے جو بھی اللہ سبحانو تعالیٰ تیں اس کو دل سے خوشی کے ساتھ ایکسپٹ کریں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اگر زیادہ بچے ہو جاتے ہیں یعنی بعض اوقات والدین پلان کر لیتے ہیں کہ دو بچے ہوں گے یہ بھی آج کے دور کی ایک چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پلاننگ ہے بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے لیکن جب وہ پلان کر لیتے ہیں کہ اتنے بچے ہیں دو بچے ہوں گے اور تیسرا بچہ آ جاتا ہے تو پھر تو اس بچارے کی شامت آ جاتی ہے سارے گیترنگز میں اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یہی بات کی جاتی ہے یہ تو ہم نے پلان نہیں کیا تھا یہ تو ایسے ہی آ گیا یہ تو اچانک ہی آ گیا اور یہ باتیں بچے کے کان میں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں اور وہ انتہائی انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں تو جو اچھے والدین ہوتے ہیں وہ بچوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی احساس دلاتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے بہت اہم ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور کچھ بھی کام انسان کر رہا ہو کتنا اہم سے اہم کام کر رہا ہو بچوں کو ایک کی احساس دلانا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لئے سب سے اہم ہیں اس میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کسی دعوت میں تو راستے میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا شاید حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ کھیل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو سارے گروپ کو چھوڑ کر ان کی طرف آئے اور اشارہ کیا کہ آنے کا جب بچے نے یہ دیکھا تو وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے جیسے وہ شرارت کرتے نا بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ اچھا نہیں آتے تو جاؤ نہ آؤ ہمیں تو اور ضروری کام ہے ہم جا رہے ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے بھاگے وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حتیٰ کہ آپ نے ان کو پکڑ لیا اور پھر آپ نے ان کو سینے سے لگایا تو یہ سب چیز کیا بتاتی ہے کہ آپ کی نظر میں ان کی کتنی اہمیت تھی آپ ان کو امپورٹنس دے رہے تھے اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو امپورٹنس دیتے ہیں اہمیت دیتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ ہونے والا بچہ چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کو ایس اینڈویجول آپ ٹریٹ کریں یعنی وہ بچہ جو ہے اس کی الگ اپنی ایک شخصیت ہے وہ آپ کا منیچر نہیں ہے اور بعض اوقات ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں تو جیسے ہم بولتے ہیں ویسے وہ بولنا شروع کریں جو ہم کرتے ہیں وہ ہی کریں کیونکہ وہ ہمارے بچے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بچے تو ہیں ہمارے غلام نہیں ہیں اسی لئے ان کو انڈویجولی ٹریٹ کریں اور ان کو یہ موقع دیں کہ وہ خود اپنے لئے ڈیسائیڈ کریں اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ اگر وہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں لیکن ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کرتے رہیں سمجھاتے رہیں تو آپ کی حیثیت ایک مالی کی حیثیت ہوگی بچوں کے لئے جیسے ایک مالی پودا لگاتا ہے تو وہ پودا بڑھتا ہے تو اس کو بڑھنے دیتا ہے لیکن جہاں گئی وہ دیکھتا ہے کہ شاخ ادھر سے ادھر نکلی ہوئی ہے تو وہ فوراں اس کو ٹرم کرتا ہے اور پھر وہ جب بڑا ہوتا ہے پودا تو لوگوں کے لئے کتنی خوشی کا باعث ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھئے عام عام ہے سیب سیب ہے دونوں کی اپنی خوبصورتی ہے ایک کو دوسرا کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اگر اللہ سبحانو تعالی نے آپ کو پانچ بچے دیئے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیے کہ آپ کے آنگن میں جیسے پانچ پودے ہیں اور اب اس میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ آپ کو کمپیر نہیں کرنا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو کھٹا ہے یہ تو میٹھا ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے نہیں اللہ نے آپ کو ویرائیٹی دے دی اور آپ ہر ایک کو انڈویجولی ٹریٹ کریں اس کے مطابق اور ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیر کر کے اس کو کمپلیکس میں نہ ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے دین کیا سکھاتا ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ کمپیر نہ کیا جائے یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس کے بعد مزید اس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بچوں کو آپس میں کمپیر نہیں کرنا چاہیے ہوتا کیا ہے جنرلی کہ جو بچہ سب سے بڑا ہوتا ہے وہ سب سے لادلا بھی ہوتا ہے اس کو زیادہ امپورٹنس بھی ملتی ہے اس کو زیادہ اہمیت بھی ملتی ہے اس وقت ہم بھی انرجیٹک ہوتے ہیں اس کو ٹائم بھی زیادہ دیتے ہیں تو وہ پھر ویسا نکل آتا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں اس کے بعد جب دوسرا بچہ آتا ہے تو اس کی شامت آ جاتی پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑے نے تو بولنا اس وقت سیکھا تھا بڑے نے تو چلنا اس وقت سیکھا تھا ہر چیز میں ہم کمپیر کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کامپلیکس میں آ جاتا ہے تو ایک بچے کو دوسرے کے ساتھ کمپیر نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے وہ دوسرا بچہ کو ایسی ایبیلیٹی لے کر پیدا ہو کہ جو پہلے والے کے پاس نہیں ہیں اس لیے یہ بہت غلط چیز ہوتی ہے جب ماں باپ بچوں کو کمپیر کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے ایک رائیولری آ جاتی ہے ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو اولاد کے درمیان عدل کرو تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور یہ عدل اور انصاف جو ہے وہ صرف دینے لینے کے معاملے میں نہیں ہیں بلکہ روئیوں کے معاملے میں بھی ہے معاملات کے معاملے میں بھی ہے تو اسی لیے اگر ہم اس چیز کو ایکسپٹ کر لیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ ایک الگ ہے اس کی الگ پرسنیلٹی ہے تو ہماری ساری فرسٹیشن پھر ختم ہو جائے گی اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک الگ ٹائم میں پیدا ہوئے ہیں ہمارے وقت میں پیدا نہیں ہوئے اور آج کر کے دور میں آپ دیکھئے ہر چیز مختلف ہو گئی ہے پہلے ہمارے ٹائم پہ گھروں کے ڈیزائن کیسے ہوتے تھے اور مہمانوں کو کھانے کو کیا دیا جاتا تھا پھر گھروں میں کمپیوٹرز کتنے تھے اور اسی طرح یہ گیجٹس فون جو ہیں وہ کتنے تھے تو چند سالوں کے اندر اندر دنیا ٹوٹلی چینج ہو گئی ہے تو ایسے میں پھر اس فرق کو سمجھیں اور پھر اپنے بچے کو جانیں اور اس کو ٹائم دیں اس کے اندر انٹرسٹ پیدا کریں تاکہ اس کی جو گوہر ہیں وہ نکل کے سامنے آئیں اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کا بچہ اندر سے ہے کیا اور اس کی سوچیں آپ جان سکیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ان کے لئے ایک گائیڈ ہوں ایک فسلیٹیٹر ہوں ایک مربی ہوں ایک مشفق ہوں نہ کہ آپ ہر وقت ان کے باس بن کے ان کے پر آرڈر چلاتے رہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہاں نہیں جانا وہاں نہیں جانا ایسے نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ وہ بچے اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس وہ ہمارے بندے نہیں ہیں اور ہمیں ان کو اللہ کا بندہ بنانا ہے اور اگر وہ اللہ کے بندے بن گئے نا تو پھر وہ آپ کے بھی فرما بردار بن جائیں گے لیکن اگر وہ اللہ کے بندے نہ بنے تو ہمارے فرما بردار بھی نہیں بن سکتے اور آپ دیکھیں کہ ہمیں ان بچوں کے اندر آخرت کا احساس پیدا کرنا ہے اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے تاکہ وہ ہمارے بھی فرما بردار بن سکیں آج ہم کیا کرتے ہیں والدین جو ہیں وہ موسٹلی زیادہ فوکس کس پر کرتے ہیں دنیا کی ایڈیوکیشن پر اس کے لیے ٹیوشنز بھی رکھی جاتی ہے اس کے لیے بھاری فیز بھی دی جاتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ منع ہے اور نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان جہاں ان کی سیکلور ایڈیوکیشن کا انتظام کرے وہاں پر ان کی ریلیجیس ایڈیوکیشن کا بھی انتظام کرنا چاہیے آج آپ دیکھیں والدین کس قدر پریشان ہیں بچوں کی وجہ سے بچے بات سنتے نہیں ہیں بچے ان کی بات مانتے نہیں ہیں فرما بردار نہیں ہیں کتنی مشکلات ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کی محبت نہیں دی دین کی محبت نہیں دی لہٰذا وہ پھر نہ اللہ کے فرما بردار رہے اور نہ ہی ہمارے فرما بردار رہے جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جب بچہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ توحید اس کے اندر راسح کرو پھر جب سات سال کا ہو تو پھر اس کو نماز کے لیے کہو دس سال میں اگر نماز نہیں پڑتا تو پھر اس کو مارو اور بستر علب کر دو یعنی اس کے ساتھ پھر فام رویہ اور تھوڑا سا سختی کا رویہ جیسے سکولز میں بھی مائیں مہباب کرتے ہیں تو اسی طرح نماز کے معاملے میں بھی تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچوں کے اندر فادرز کی اور اپنے گھر میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں ان کی محبت بھی ڈالنی چاہیے کیونکہ بعض اوقات جو شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے اس کا ڈائریکٹ انفلینس ہوتا ہے بچوں کے اوپر اور اگر ماباب جو ہیں وہ آپس میں ہر وقت لڑ رہے ہیں تو بچے جو ہیں ایک ڈسٹرب مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور جیسے ہی ماباب کی آوازیں اونچی ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے میں ان کے دل سہم کے رہ جاتے ہیں اس وجہ سے بچوں کے سامنے ایسے رویہ نہیں رکھنے چاہیے اور اسی طرح نہ ہی دوسروں کی برائیاں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا بھی ایک نیگٹیو انپیکٹ ہوتا ہے بچوں کے اوپر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے اچھی صحبت کا انتظام کرنا چاہیے ان کو آپ اچھی کمپنی پروائیڈ کریں اور ان کے دوستوں کو دیکھیں اور اس میں بھی دو ایکسٹریم رویہ ہوتے ہیں یا تو بالکل ہی آزاد چھوڑ دیتے ہیں جس سے چاہیں ملیں جہاں چاہیں جائیں اور یا پھر یہ ہے کہ بالکل ان کو ککون میں ایک شیل میں بند کر دیتے ہیں کہیں نہیں نکلنے دیتے ہیں یہ دونوں ہی رویہ درست نہیں ہیں ایک بیلنس کے ساتھ ایک اعتدال میں بچوں کے دوستوں کی گھر بھی ان کو جانے دیں اور ان کو بھی بلائیں اور ان کو چیک رکھیں کہ وہ کیسے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو اس میں بھی بچوں کے دوستوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ ماں باپ اتنے پوزیسی ہو جاتے ہیں کہ بچے جب بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو بالکل بھی روم نہیں دے شادی بھی ہو جاتی ہے تو وہ لڑکا بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کا ماما زبوائے بن کے ہاتھ پکڑ کر ایک ایک چیز جو ہے ماں باپ سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور اپنا کوئی ڈیسیزن لے ہی نہیں پاتا تو یہ بھی درست روائیہ نہیں ہے تو ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے کہ جب بچہ سات سال تک کا ہو پیدا ہونے سے سات سال تک جو ہے اس کی ایج اس میں بچوں کے ساتھ محبت شفقت کا بھرتاؤ کیا جائے اور تھوڑا تھوڑا ان کو ڈسپلن کیا جائے لیکن اس کے بعد سیون ٹو فورٹین یئرز کی جو ایج ہے اس میں بچوں کو ڈسپلن کیا جائے اور ان کو سکھایا جائے اور اسی میں نماز بھی آ جاتی ہے اور باقی چیزیں اور پھر اس کے بعد جب چودہ سے اکیس سال کا عرصہ ہے اس میں ان کے فرینڈز بن جائیں اور اس میں ان کو مارنے کا کوئی نہیں ہونا چاہیے مارنا تو ویسے ہی پسندیدہ نہیں ہے لیکن ان کے دوستوں کے ساتھ ترہاں رہیں ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کریں تاکہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ بات کر سکیں اور پھر کوئی بڑے بڑے جب ڈسیجنز ہوتے ہیں گھروں کے تو اس میں بھی انوالف کریں تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کو امپورٹنس دی جاری ہے کیونکہ ٹین ایج جو ہوتی ہے وہ ایسے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں بچے پیئر پریشر سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں اور بھی چیزوں کا پریشر ہوتا ہے اور ماں باپ بھی اگر اس وقت پریشر ڈالیں گے تو وہ بھی جو ہیں وہ سنکھ کر جائیں گے جیسے بلکل رف سی کے اندر ہوتا ہے انسان کے ساتھ تو اس وقت انسان بچوں کے ساتھ تحمل اور محبت اور صبر کا معاملہ کرے تاکہ وہ آرام سے اس سٹیج سے گزر سکیں یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید اس ٹاپک پہ بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ٹین ایج جو ہے بڑی کروشل ایج ہوتی ہے بچوں کے لیے اور اس میں والدین کو بہت زیادہ تحمل اور صبر کے ساتھ ان سے معاملہ کرنا چاہیے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکیس سال کے بچے ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے اور اس میں بھی اچھے رشتے اچھے خاندان کے ساتھ اسی طرح اگر بچی ہے تو اس کی اچھے لڑکے کے ساتھ کیونکہ یہ ساری چیزیں آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جب شادی ہو جائے تو پھر بیجا کی انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے پھر آزاد چھوڑ دیں کہ وہ اپنی زندگی جائیں کیونکہ جب ان بغیر یعنی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹرفیرنس ہوتی ہے اور تو معاملات بگڑ جاتے ہیں اور پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر یا پھر بچے اپنی فیملیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں بھی ایک بیلنس لکھنا ضروری ہے اور بچوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کی حوصلہ افضائی کرنا ان کو انکریج کرنا وہ کچھ بننا چاہتے ہیں تو ان کو سپورٹ دینا لیکن بعض اوقات ماں باپ ان کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں بچے کچھ اور بننا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں تمہیں تو ڈاکٹری بننا ہے تمہیں تو انجینئری بننا ہے اور اس کے اندر کسی اور کام کرنے کی ایبیلیٹی زیادہ ہے تو ایسے میں پریشرائز نہیں کرنا چاہیے ان کی ایبیلیٹی دیکھ کر ان کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز یہ ہے کہ بچے غلطی کریں گے ان سے غلطیاں ہوں گی تو اس پہ بھی ہمیں قیامت نہیں ڈھانی تو اگر بچوں نے غلطی کر دی تو کیا ہو گیا اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کتنا کچھ کرتے ہیں اگر ہمارے بچوں نے ہماری نافرمانی کر لی ہماری بات نہیں مانی تو کیا ہو گیا ماں کو بعض اوقات دیکھا جاتا ہے اتنا ڈانٹتی ہیں مار گے بچوں کا برا حال کر دیتی ہیں تو یہ رویہ بلکل درست نہیں ہے کیونکہ بچے جو ہیں وہ اللہ کی امانت ہیں اور اگر ہم ان کے ساتھ ذاتی کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہوگا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ٹائم دینا اور ان کو دین سکھانا سپیشلی آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو سونے کا ٹائم جو ہوتا ہے بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس وقت ان کو کہانیاں سنانا یعنی ماں باپ جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں کہ ایک دن ایک سنا رہا ہے دوسرے دن دوسرا سنا رہا ہے اور کتنا کچھ ہے ہمارے دین میں ان کو بتانے کے لیے قرآن سے کہانیاں سنائی جا سکتے ہیں صحابہ کرام کی زندگیوں سے چھوٹے چھوٹے واقعات سنائی جا سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنا کچھ ہے جن میں ہم بچوں کو بتا سکتے ہیں تاکہ ان کے اندر اپنے دین کی اور اپنے جو رول موڈلز ہیں ان کی محبت پیدا ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ وہ سکھائیں لیکن جو چیز ماں باپ سکھا سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سکھا سکتا تو بچوں کے اندر توحید اور اللہ کی محبت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انکلکیٹ کرنا بہت ضروری ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فیزیکلی بچوں کو پیار کرنا ہم نے جو پچھلا پروگرم کیا تھا اس پر بہت اس پر بات ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ گیدرنگز کے اندر بچوں کو ساتھ لے کے جانا اور اس میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب شادی بیعہ کا موقع ہوتا ہے کہیں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو مرد حضرات ایک طرف ہو جاتے ہیں خواتین ایک طرف ہوتی ہیں اور بچے جو ہیں وہ ایک طرف ہو جاتے ہیں تو ایسے میں بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بڑوں کے ساتھ ضرور بیٹھانا چاہیے کیونکہ وہ بڑوں سے بہت سی وزڈم کی اور بہت سی ایسی باتیں سیکھتے ہیں کہ جو عام حالات میں نہیں سیکھ پاتے تو اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے پھر آپ دیکھیں کہ ان کے لیے دعا جو ہے وہ والدین کا ایک بہترین تحفہ ہے کہ جو اپنے بچوں کو وہ دعا کی صورت میں دے سکتے ہیں بہترین ہتھیار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں جب بچے پریشان کریں اور انسان کو تنگ کریں تکلیف دیں تو ایسی صورت میں انسان فوراً اللہ سے رجوع کرے اور اس سے مانگے اور اللہ سبحانو تعالی کی مدد طلب کرے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اور بہترین چیز مددگار ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود بھی اللہ کے ساتھ اپنا تعلق چوڑے خود بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو اس کی مخلوق کے فائدے کے لیے کام کرے تو اس کے اثرات بھی بچوں کے پر بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب وہ رات کو قیام کیا کرتے تھے اور ساتھ ہی ان کا بیٹا سو رہا ہوتا تو وہ کہتے کہ اے بیٹے یہ تمہارے روشن مستقبل کے لیے ہے یعنی جب انسان اللہ سے جڑتا ہے تو پھر اللہ تعالی بھی اس کے معاملات کو صدھار دیتے ہیں اس کی اولاد کو اس کے لیے نیک بنا دیتے ہیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی نے اپنا ایک واقعہ شیئر کیا کہ ان کے ایک دوست تھے جو میڈلی اسٹ میں کہیں کام کرتے تھے وہ وہ آدھا دن کام کرتے تھے اور اس کے بعد کچھ گھنٹے روز فلاحی کاموں میں صرف کرتے تھے تو وہ اپنے کسی دوست سے ملے تو ان کے دوست ان کو کہنے لگے کہ تم اتنا وقت ان کاموں میں لگا دیتے ہو اگر تم اپنے جو تمہاری ڈیوٹی ہے جو تمہاری ذمہ داری ہے اس کو اور اس میں محنت کرو ایفرٹ کرو تو تمہیں انکرمنٹ مل سکتا ہے اور تم اس سے زیادہ اچھے عہدے پر اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب سے میں نے ان فلاحی کاموں کو کرنا شروع کیا ہے اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں میرے بچوں کی نیکی کی شکل میں اور بھلائی کی شکل میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کو مدد دیتا ہے اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے ان کی مدد کرتا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بھی اس شخص کی مدد کرتے ہیں تو اس کے بچے جو ہیں وہ ان کا سمبہ اللہ سبحانو تعالیٰ لے لیتے ہیں ان کی نیکی کا خیر کا بھلائی کا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جنریشنز اور ہمارے بچے نیکی کی طرف آئیں ہماری قدر ان کے اندر ہو اللہ سبحانو تعالیٰ کی قدر ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ بھی سٹرونگ کنیکشن پیدا کریں اور اس کے بندوں کی خدمت میں کچھ نہ کچھ وقت جو ہے وہ ضرور لگائیں ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ